کوئی کسی کو نہیں پالتا کل کائنات کو صرف اللہ پالتا ہے حقیر سے حقیر چھینٹی ہو جس کو عربی میں ذررتن کہتے ہیں سب سے ہلکی بھلکی جسم پہ چلے تو پتہ بھی نہ چلے اس باری ایک ہلکی سی چھینٹی کو ذررتن کہتے ہیں اس ذررتن کا خالق اور رب اللہ ہے اللہ ہی پال رہا ہے اس کو اور ہاتھی کو اور گھنڈے کو اور ہونٹ کو بھی اللہ ہی پال رہا ہے انسان کو بھی اللہ پال رہا ہے جانور کو بھی اللہ پال رہا ہے پرندے بھی اللہ ہی پال رہے ہیں سمندروں میں مچھلیاں بھی اللہ ہی پروریش کیا تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک وقت آپ کی مخلوق کو دعوت کروں کھانا کھلاوں کیونکہ آپ نے کل مخلوق پہ مجھے اقتدار دیا حکومت دی دی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعہ دی تو ان کا میں بادشاہ ہوں ایک ٹائم تو کھانا کھلا دون لوگوں اللہ نے فرمایا آپ کے بس کی بات نہیں انہوں نے کہا اللہ صرف ایک ٹائم کے لئے مانگ رہا ہوں صرف ایک وقت کھلا دوں گا بادشاہ ہوں جنات قبضے میں ہیں پرندے قبضے میں ہیں ہوایں قبضے میں ہیں انتظام کوئی مشکل نہیں تو اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایک دفعے کھلا گا تو مہینوں مہینوں انہوں نے جنات کو لگا کر ایک بڑے سہرہ میں کھانے کا انتظام سب کھانے پینے کی چیزیں فروض کھانے اس زمانے میں جو جو چیزیں کھائی جاتی تھی لوگ کھاتے تھے پرندے کھاتے تھے اور حشرات الارض کھاتے تھے اور جنگل کے جانور کھاتے تھے اور انسان کھاتے تھے اور جنات کھاتے تھے ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں مہینوں مہینوں سے جمع کی جا رہے ہیں ہوا کو حکم دے دیا کہ وہ پورے سہرہ کو فریج بنا دے تاکہ وہ چیزیں خراب نہ ہوں سڑے نہیں ساری چیزیں ان کے حکم سے سب جمع ہوتی رہی جس دن انہوں نے کھانے پر بلایا تھا مخلوقات کو تو ایک مچھلی نے سمندر میں ان سے کہا کہ پیغمبر ہمیں بھوک لگی ہے ہم آپ کے کھانے کے انتظار میں ہیں کب بلائیں گے آپ تو کہا بھئی ایک وقت ٹائم مقرر ہے اس پر سب آئیں گے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے آج کی روزی ہمیں آپ دینے والے ہیں اللہ نے روک دی حضرت سلمان علیہ السلام نے جھنجلا کے کہا کہ ایک مچھلی کا کیا قصہ ہے اس سے کہا تو تو اپنا کھا لے اور چلی جا گڑ بڑ مت کر تو اپنا کھانا کھا لے وہ ایک مچھلی اتنی بڑی تھی سمندر کے اندر کہ اس ایک نے حضرت سلمان کے مہینوں سے اکھٹے کیے ہوئے کھانے کو خود ہی کھا لیا اکیلی مچھلی نے کھا لیا اور یہ آج سائنس کی دنیا میں تعجب کی بات نہیں اتنی بڑے بڑے جانور پانی کے اندر ہیں کہ وہ سیکڑوں ہزاروں لوگوں کا کھانا ایک وقت میں کھا لیتے ہیں اتنے بڑے بڑے جانور موجود ہیں ایک مچھلی نے سب صاف کر دیا حضرت سلمان سجدے میں گر گئے وہ کہا پاک پروردگار آپ ہی کھلا سکتے ہیں آپ ہی پال سکتے ہیں کوئی کسی کو نہیں پال سکتے ہیں آپ ہی کا کام ہے روح زمین پر ایک بھی زندہ مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور رزق دیتا ہو روزی آتا تھا صرف اللہ کی روزی صرف اللہ کی روزی کھاتے ہیں جتنے بھی کائنات میں سب انسان ہوں جنات ہوں فرشتے ہوں فرشتوں کو تو ضرورت نہیں رکھی اللہ نے وہ جتنی مخلوق ہیں سب یہ فرشتوں کی روزی اللہ کا ذکر ہے تسبیح و تقدیس ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہی ان کی غزہ ہے وہ ہی کھاتے ہیں عمر بر وہ ہی کرتے رہتے ہیں اور باقی جس جس کو اللہ نے پیٹ کا پھندہ لگایا ہے اور اس کے دھندے کے پیچھے ڈالا ہے اللہ رب العزت ان سب کو دیتا ہے خود دیتا ہے خود عطا فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ تمہاری روزیاں آسمان میں ہیں اور اللہ ہی آسمان سے تمہارے لئے اتارتا ہے وَعطا فرماتا ہے